سحوپتی مہدے آپ نے ہمیں اس ویسے پہ بولنے کا موقع دیا میں نے کئی باتیں یہاں پہ سنی ہیں جس کے بعد میں تھوڑا چنتیت ہو رہا تھا جیسے یہاں نشے کی خلاف بات ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ الکوہل کو گلمرائز کرتے ہیں میری پرارتھنا ہوگی میں جس گاؤں سے آتا ہوں ہم نے دیکھا ہے سحوپتی مہدے پہلے سراب کا نصہ لگا پھر گانجا کا نصہ لگا پھر ہیروین پینے لگے اسی اسی بگاہ کھیت بگ گیا اور بربادی کگار پہ چلے گئے پریباسہ کیا ہے ڈرگ کی اس میں جانا لیکن الکوہل کو گلمرائز نہ کریں یہ میری پرارتھنا ہوگی ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ بندرگاہ پر تین ہزار کیا جی ڈرگز پکڑ لی گئی تو پکڑ لی گئی اس پر کیوں شوق ہیں یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم لوگ جب تلنا کرتے ہیں پہلے سے آج تک کی میں ابھی ابھی ایک جانکاری پڑھ رہا تھا کہ 2006 سے 2013 تک جب کی گئی ڈرگز کلو گرام میں 22,45,130 کلو تھی وہی 2014 سے 2022 تک یہ 62,60,230 کلو گرام پکڑی گئے سرکار کے اس پریاس کو یہ اپنے آپ میں تلنا دکھا دیتا ہے 40,00,000 کلو گرام کا انتر ہے صحوپتی مہودے جب کی گئی ڈرگز کی سنخیہ جہاں 2006,2013 میں 10,31,22,170 کلو گرام تھی سنخیہ تھی وہیں اب 24,00,000 سے زیادہ سنخیہ میں ڈرگز جب کی گئی ہے ہم تو دھنیوات کرنا چاہتے ہیں ایچ ایم مہودے کا جب انہوں نے چندیگڑ کے ایک میٹنگ میں جو ان سی بی کے سہیوگ سے گریہ منطرالے نے کیا تھا اس میں جو انہوں نے اسٹیپ اٹھائے تھے اس کا بھی ہمیں ادھیان کرنا چاہیے ابھی کچھ ہی سمیں پہلے کی بات ہے ستائیس سٹائیس اکٹوبر دوہجار بائیس کو سورج کن میں چنتن سویر ہوا گریہ منطریوں کا سمیلن تھا اس میں پردان منطری جی نے سویم بھاگ لے کر کے سمبودھت کیا ہے اور اس کا پردام آ رہا ہے لیکن ہمارا ہماری کوشس یہ ہے کہ باتیں بہت ہو گئیں اب کچھ ٹھوس ہونا چاہیے اگر نسا کو ہم نہیں ہرا پائے تو اس کا ہمیں افسوس ہونا چاہیے ایسی اسٹیتی میں کئی ایسی باتیں جیسے ڈرکس کے بیعپاریوں پر کڑا سکنجا ہو میرا یہ بھی ایک سجھاو ہے کہ ڈرکس کے بیعپاریوں پر کڑا سکنجا ہو لیکن جو یوہ اس میں دھوکھی سے یا انکارنوں سے فس گئے ان سے وکٹم جیسا یعنی بیمار جیسا ہی بیوہار ہو اور ان کو ٹھیک ہونے میں مدد ہو میں ڈلی کا سانسد ہوں سوپتی مہودے ڈلی میں ڈرکس اور نسے کیا پرادیوں کو یہاں کی لوکل ڈلی کے سرکار سنکشن دے رہی ہے یہاں آمادیو پارٹی کی سرکار ہے وہ پولیس کی کارواہی میں بھی بادہ ڈالتے ہیں اور سویم مکھے منتری پولیس کے لیے اپمانجنک شبد پریوک کرتے ہیں جب وہ ایسے کڑے پیسلے لیتی ہے وہ شبد میں نہیں بولنا چاہتا ہوں جو وہ پولیس کے لیے پریوک کیے ہیں لیکن اس کے چنتہ صدن کو کرنی چاہیے ادیق جی میں یہاں ماننیے گریہ منتری جی کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں اس ڈلی میں جو ایلیگل گھس پیٹھیوں کی بہولتا والے ہیں اور وہاں سے ڈرکس کا بڑے استر پر بیوسائے ہو رہا ہے اور ایسی جگہ پولیس کو بڑی تیاری سے درخ کالی یوجنا کے ساتھ کاروائی کرنی چاہیے کچھ ماہ پہلے اوکھلا میں ایک جوک کو دندہارے مار دیا گیا تھا اس لیے کہ وہ ڈرکس بیچنے والوں کے خلاف شکایت کرتا تھا کچھ لوگوں نے ایسا بھرم فلایا اس دیس میں میں ممبئی کے سندر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں فلم ادیوک کے سمبند میں ہمارے ایک ساتھی ہیں روی کسن جی انہوں نے ایک بار جب یہاں ڈرکس سے خلاف بات کیا تو کچھ لوگ بینہ سار کو سمجھے ہوئے تھالی میں چھت کرنے جیسی باتیں شروع کر دی میں ایک منٹ میں ہی ستم کروں گا دیکھ جی میں سمجھے مریادت سمجھ رہا ہوں تو کچھ لوگوں نے ایسا بھرم پھلایا کہ ڈرکس سے باڈی فٹنس ہوتا ہے زیادہ دیر کام کرنی کے چھمتا ہوتی ہے تناو ختم کرنے مدد کرتا ہے ان لوگوں نے بڑی خوبصورتی اور چالانکی سے دیس کے فلم کلاکاروں پرتباؤں یواؤں کو نشٹ کرنے کے لیے ایک ساجس کے تحت ڈرگ اڈیکٹ بنا دیا پرنام بیانک ہوا ہم نے سسانت راجپود جیسے وقتی کو بھی کھو دیا میری آپ سے پرارثنا ہے کہ جو سرکار جس پرکار سے مادک پدارثوں کی آپورتی اور مانگ دونوں کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے وہ پریاس بہت سکراتمک ہیں ان کی سرانہ ہونی ہی چاہیے لیکن چرچہ تو اس نسے کی بھی ہونی چاہیے سواپتی مہدے لاشٹ میں دو لائن ہے کہ جو لوگ یہ جانتے ہوئے آج کل راجنیتی پارٹیاں چندہ لیتی ہیں آدھرنی امی شاجیاں بیٹھے ہوئے ہیں راشتیاں دیکھش رہتے ہوئے انہوں نے ہی جب میں پردیس دیکھش تھا یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ دو ہجار روپے سے اوپر کوئی بھی ہم بینا ایک آنٹ کے چندہ نہیں لے سکتے کیا چندہ لینے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چندہ کس سے لیا جا رہا ہے تو ایسی اس سطح میں میں اس چرچہ کو بہت سکاراتمک مانتا ہوں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس چرچہ کے انت میں میں دو لائن صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ یہاں پہ بہت اچھی اچھی چرچہ کر کے بہت اچھا ویڈیو اور وائرل کرتے ہیں لیکن وہ خود بھی سوچیں کہ اتنی بھیانک بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم دل سے کوشش کر رہے ہیں کیا